اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج صبح صبح اتنا پیارا موسم تھا لگ رہا تھا جیسے ابھی بارش ہوگی ابھی بارش ہوگی اور آپ کو پتہ ہے ایک بات تھوڑی دیر بعد تو واقعی بارش ہو گئی اور بارش ہو اور میں انجوئے نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بس ہم فٹا فٹ باہر آگئے آکے یہاں پہ سائی پہ کھڑھو کے کتنی دیر ہم یہ بارش دیکھتے رہے اور سیریسلی آج دل بہت اداس تھا مجھے پاکستان اتنا زیادہ یاد آیا اپنا گھر ڈائنڈروم کی وینڈو سے بارش کا نظارہ اور اپنا لون اور میری امی مجھے آج بہت زیادہ یاد آیا جیسے جیسے یہ بارش ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا میرا دل ڈوب رہا ہے اوپر سے تو میں نارمل تھی خوش تھی لیکن میرے دل میں بہت پریشانی تھی مجھے میرا گھر بہت زیادہ یاد آ رہا تھا عجیب سی کچھ فیلنگز تھی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ آپ سونے کے تخت پر زندگی کیوں نہ گزار رہے ہو لیکن جو آپ کی جڑے ہوتی ہیں جو آپ کی بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی اور مجھے میرا ملک میرا پاکستان میرا گھر میرے اپنے کبھی نہیں بھول سکتے آج واقعی فیل ہوا کہ ہم پردیس میں ہیں بے شک آپ کے فلائٹ تین گھنٹے کی ہو یا ستائیس گھنٹے کی ہو یا چوبیس گھنٹے کی ہو جتنی بھی ہو جتنی بھی دور ہوں لیکن آپ اپنے ملک سے دور پردیس میں ہی ہوتے ہیں بس اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ کریں جو کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لئے اپنوں سے دور ہے اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ کریں جو کسی کا بھی مقصد ہے وہ بس پورا ہو جائے آج میری بہت دل سے دعا ہے آپ سب کے لئے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اپنے ملک سے اپنوں سے دور ہیں ان سب کے لئے خصوصی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیہ کریں امید کرتی ہوں آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے موسم دیکھا تھوڑا بہت انجوائے کیا دل کی اداسی تھوڑی سی کم کی اور ہم لوگ چل پڑے سہری کے لئے روٹی لینے یہاں اتنے زیادہ پاکستانی بھائی تھے پہلے ہی اداس تھی ان کو دیکھ کے وہ دل برا ہوا جو باہر سے بچارے ہم تو چلو شوکیا بائٹ سے لے رہے تھے کہ گھر میں بنانے کا دل نہیں تھا تو بائٹ سے لے لی لیکن جو بچارے یہاں پہ کام کرتے ہیں لیبر ورک کرتے ہیں وہ بھی بچارے یہاں پہ کھڑے روٹیاں ہرید رہے تھے میرا بہت دل برا ہوا اللہ پاک ان کے لئے بھی آسانیاں کریں برحل دوسرا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہوا یہاں پہ جس نہ پاکستان میں خمیری روٹی نہ تندوری روٹی ملتی ہے سیم ویسی ہی روٹیاں ملیں اور میرا اور دل بھر آیا مجھے اور زیادہ پاکستان کی آسانے لگی ہمارا یہاں پہ پرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح سے بارش انجوائے کرنے کا رین دیکھنے کا ریننگ روڈز نائٹس یہ سارا کچھ دیکھنے کا ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا روٹی میں بھی ٹائم تھا تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر واپس آگئی گھر تو واپس آئی رہی تھی تو راستے میں ایک اور کارنامہ سر انجام ہو گیا لفٹ خراب تھی اور تھرڈ فلور پہ ہم لوگوں نے جانا تھا لفٹ دیکھ کے جو غصہ چڑھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک دل اداس ایک موسم اداس ایک لفٹ خراب کہتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جب آپ کا دل اداس ہو یا آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ کے سارے کام ہی الٹ پلٹ غلط ملت ہوتے ہیں پتا نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے کیا کریں گزارہ تو کرنا پڑتا ہے خیر ہم لوگ کیسے دیسے کر کے پہنچ کے اور گھر آ کے ہم لوگوں نے سہری کی کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا بس جیسے کیسے کر لی یہ ایک پراتھا تھا اور یہ پتیری خمیری روٹی جو پاکستان کی یاد میں مزید اصافہ کر رہے تھے خیر میں پاکستان میں ہوتی نائس ٹائن تو میں جاتی لانگ ڈرائی پہ اور اپنی فیورٹ کسی جگہ سے کرتی اچھی سی سہری برحال یہاں پہ میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد کچھ کام پینڈنگ تھے وہ کیے ان کارڈز نے ہمیں جو مسیبر ڈالی ہوئی تھی یہ بچے نہ اکٹھے کری جاتے ہیں کری جاتے ہیں ہماری ماؤں سے تو ہمیں مار پڑتی تھی جب ہم اس طرح کی فالدو چیزوں پہ اتنی زیادہ مانی ویسٹیج کرتے تھے برحال آج کل بچوں پہ کرنا پڑتا ہے کیا کریں بچے بات تو ماننی پڑتی ہے خیر کلیکشن مجھے اچھی بھی لگی بچوں میں شوک پیدا ہوتا ہے چیزیں کلیکٹ کرنے کا ایک خوبی کی طرح بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں تو پھر میں نے یہ بات کہا کہ خود کو تسلی دی ہے میرے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے تھے میں نے موسٹرائزر لگایا موسٹرائزر بہت امپورٹنٹ ہے یہ میری بات کہیں لکھ لیں سردیاں ہوں گرمیاں ہوں جیسا بھی موسم ہو آپ کی سکین کے لیے موسٹرائزر بہت ضروری ہے برحال یہ بارش تو چلی گئی تھی بادل بھی یہی کے یہی تھے تو میں نے سوچا اگر دن میں بارش ہوئی تو ہم ضرور کہیں جائیں گے کسی دنی اوجکہ کوئی ایکسپلور کریں گے کہیں نہ کہیں ہم ضرور جائیں گے لیکن میری اس امید پہ بھی پانی ایسے پھر گیا جس طرح دودھ میں سے مکھی دیکھیں تھوڑی دیر بعد کیسی قراری دھوپ نکل آئی برحال یہی تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا کانگلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا